اسلام علیکم فرنڈسو آگے تھا آپ کا اس یوٹیوب جینول جہ کے سٹیڈی مٹیریل میں جمعین کشمیر کے جہ کے بوز کے جتنے بھی ٹینتھ کلاس کے ریولر سٹوڈنٹس ہیں آپ سب کے لیے یہ ویڈیو ہے کیونکہ آپ کے پریکٹیکل کے یا انٹرنل کے پر سبجیکٹ کے ٹوانٹی مارکس ہوتے ہیں ان پانچ سبجیکٹس کو ایڈ کر کے بنتے ہیں ہنڈرڈ مارکس تو ہنڈرڈ مارکس آپ کو صرف اور صرف انٹرنل کے ملتے ہیں ان جو باقی آپ کے فور ہنڈرڈ مارکس ہیں اس کا آپ کے ایکزام ہوتا ہے اگر آپ کو فور ہنڈرڈ میں سے 350 بھی ہوئے ان یہاں ہنڈرڈ میں سے اگر ہنڈرڈ ہوگے تو آپ کو فور فیفٹی سکور بن سکتا ہے اب یہ جو ہنڈرڈ مارکس ہے اس کے ہم بات کریں گے کہ آپ کو انٹرنل جو ہیں یا پریکٹیکل جو ہیں پر سبجیکٹ کے ٹوانٹی مارکس ہوتے ہیں تو آپ پورے ٹوانٹی میں سے ٹوانٹی ہر سبجیکٹ میں کیسے لیں تاکہ آپ کے ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ مارکس بنیں ان یہ جو یہاں پر ٹوانٹی میں سے ٹوانٹی مارکس ہیں یہ کیسے کلکلیٹ ہوتے ہیں اس کے مارکس جو آپ کے سر ہیں وہ کیسے آپ کو دیں گے اس کا کیا سسٹم ہے کیا سین ہے یہ پورا میں ڈسکس کروں گا اگر آپ کی جو ٹیچرز ہیں وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو اپنے ٹیچرز کو بھی یہ چیز بتا دینا کہ ہمارا ایز پر سیل بس جو ہے وہ اس حساب سے ٹوانٹی مارکس کے جو مارکس ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے اب جیسا کہ سبجیکٹ وائز آپ کو ٹوانٹی ٹوانٹی مارکس ہوتے ہیں اب یہ جو ٹوانٹی مارکس ہیں وہ کیسے ڈسٹروبوٹ ہوتے ہیں اب ٹوانٹی مارکس دے ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تین کمپوننٹ میں جیسا کہ پہلا کمپوننٹ ہے پریارڈک اسیسمنٹ پریارڈک اسیسمنٹ آپ کا ٹین مارکس کا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے pin and paper assessment جو پانچ مارکس کا ہے دوسرا ہوتا ہے quizzes oral test clause discussion 5 مارکس کے یہ سب سبجیکٹس کے لئے مطلب science میں بھی یہ 10 مارکس ہوگا math میں بھی english میں بھی sst میں بھی hindi میں بھی سب میں یہ کتنا ہوگا 10 10 مارکس کا جیسا pin and paper assessment میں کیا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایک ٹیسٹ رکھ لیا کہ ہاں آپ ان کی آنسر دعا میں تو جس کو جتنے مارکس ایسا نہیں ہوگا pin and paper assessment میں آپ کو جیسا آپ کو کوئی unit ہتم ہوا کسی بھی سبجیکٹ کا آپ کو ایک ٹیسٹ رکھا پھر آپ کو مطلب جب یہ آپ کا complete ہوا کوئی اور unit یا پھر کوئی اور ٹیسٹ رکھا بیچ بیچ میں ہفتے میں ایک بار آپ کا ٹیسٹ ہو گیا یا پھر منخ میں ایک بار ٹیسٹ ہو گیا تو اوورال دیکھنا ہے پورے سال میں آپ کا جو pin and paper کا assessment ہے سسٹم کیسا رہا تو اسی حساب سے آپ کو پانچ میں سے marks جے جائیں گے پانچ میں سے پانچ بنتے ہیں پانچ میں سے چار بنتے ہیں کتنے بنتے ہیں اس لیے اگر آپ کے class test ہو رہے ہیں تو ان کو skip مت کرو یہاں سے آپ کو marks ملیں گے تو pin and paper assessment اس کو بلجاتا ہے یہ ہر ہر سبجیکٹ کا پانچ پانچ marks کا اپنا ہوگا and DC میں پانچ marks جو ہیں وہ آپ کے quizzes oral test یا class discussion ہوگی کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس میں یہ چیزیں ہوں گی تو یہاں سے آپ کو پانچ marks ملیں گے یہ ایک بار نہیں ہوگا یہ آورال پوری class میں آپ کو یہ چیزیں چلتی رہیں گے آج فرزم پر آپ کو science میں کسی کا quiz تھا کل آپ کو math میں تھا ایسا بیج بیج میں جو آپ کا class teacher ہے اس نے یہ چیزیں manage کرنی ہے and وہی پھر آپ کو add the end marks دے گا ان پانچ میں سے آپ کو کتنی marks ملیں گے کیا ہے کہ سمجھو آپ نے ایک diary رکھنی ہے یا کوئی اچھی سی notebook رکھنی ہے subject وائز ہر subject کی اپنی اپنی اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جو پڑھا رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے manage کرنا ہے تھوڑا تھوڑا shortcut جیسا آپ science پڑھ رہے ہو science میں آپ نے کچھ پڑھا تو اس کی diagram آکے بنائی تھوڑا اچھے طریقے سے color والر کیا صاف ستھری بنائی اور اس کے main point وہ لکھ لیا ایسا اگر آپ نے english میں کوئی topic لکھا english میں آپ نے کوئی بھی یہاں پر اچھے لکھ لیا اچھے طریقے سے تو ایسے آپ نے ایک ایک اپنی subject wise diary یا notebook maintain کرنی ہے اور پورے سال میں تو اس کو دیکھ کر اس میں آپ کو پورا منتلی پر اس نے مہینہ تو مہینہ کیسا لکھا ہے کیا کچھ کیا بیج بیج میں آپ سر دیکھ سکتا کہ اگر digestive system کے بارے پڑا تو اس میں آپ نے stomach باقی تھوڑا بہت بنایا تو ہو گیا آپ کا یہ ایسے 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 کر کے اگر آپ کسی چیز کا map بنا دیا تو آپ کا ہو گیا ایسے ایسے اپنے پورٹفولیو میں اپنے کوئی میں آپ کو teacher جو ہے وہ کوئی آرڈیو جو ہے وہ لگائے گا انگلیش میں پھر آپ سے پوچھے گا question یا وہ خود کوئی چیز بولے گا آپ سے پوچھے گا دیکھے گا آپ listening کیسی ہے تو speaking میں وہ آپ کو کوئی topic دیا جائے گا آپ نے اس topic پر بارج کر نی ہے discussion کر نی ہے تو یہ چیزیں دیکھ کر آپ کو ملیں گے پانچ marks تو پانچ marks میں سے کتنے ملتے ہیں وہ ساتھ کرتے ہیں تو اسی حساب سے آپ نے خود جانا ہے اپنی teacher کے ساتھ کوئی tree ہے کوئی building ہے اس کو trigna matric کا استعمال کر کے اس height نکال نہیں ہے یہ ہوگیا math practical تو اس چیز کو دیکھ کر آپ کو ملیں گے پانچ میں سے کتنے marks بنتے ہیں social science کی بات social science میں بھی آپ جو project work ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا جیسا کہ آپ کو بولا گیا کہ جمعوی وی ریلوے میں کیا چیلنج فیس ہوتے ہیں اس پر report بناو تو وہ چیزیں آپ کی دیکھی جائیں گی یا پھر آپ کی انسٹیوٹ میں کسی officials کو بلایا جائے گا جیسا کہ sdm ہو گیا تحصیل دار ہو گیا تو ان سے پوچھنا ہے disaster management میں ان کا کیا رول ہے جیسا کہ آپ کو road safety ہے جس میں آپ نے آویر کرنا ہے لوگوں کو یہ چیزیں نہیں کرنی بھار subject آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے اگر آپ کے teacher وہ old fashion science میں بولتے practical book لاؤ and یہ کرو وہ کرو تو teachers کو بولو کہ آپ selvers دیکھو practical practical کا system ہتم ہو چکا ہے ہاں اگر practical بلواتے ہو منگواتے ہو بناتے ہو پھر students کیا کرتے ہیں ایک دوسری copy کرتے ہیں practical کا مطلب بھار practical کرنا بھار students کیا کرتے ہیں دھکان میں جاتے ہیں practical لاتے ہیں پھر وہ دوسرے friends کو بولتے ہیں تو نے کیا بنایا وہ یہاں پہ پورا کیا کرتے ہیں چھاپتے ہیں copy paste کرتے ہیں تو یہاں پہ ایسا system نہیں اب اب آپ کو practical جو کرنا ہے جیسا میں میں کسی سوڈیک میں 20 20 marks ہوتے بھر جب اس کا main جہاں پر ثیوری کا exam ہوتا ہے تو اس کو 80 میں سے 5 6 7 یا 10 marks ہوتے ہیں 80 میں سے کتا ہوں آپ یہاں پر افزان publication کے یہ notes لا سکتے ہیں میہت کو چھوڑ کر باقی سب جیسے notes available ہیں آپ کسی بھوک seller کے پاس ہیں ان کو بولیں افزان publication کے یہ notes چاہیئے بہت اچھے notes ہیں یہ میں نے چیک کیے ہیں تو اس لئے میں آپ کو recommend کر رہا ہوں instant notes سے بہتر ہیں ان کو smart note بولا جاتا ہے as per salvers ہیں ان جیسا exam میں پوچھا جاتا ہے same ویسا رہی ہے تو اگر آپ notes اپنے نہیں بنائے ہیں تو market سے یہ والے note آپ لا سکتے ہو اب میں آپ کو recommend کر رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے ہیں میں چیک کیا ہیں اگر میں نے چیک نہ کی ہو تو میں